سرکاری اصطران کی رہائش گاؤں اور مشتمل کارونی جیو اور وان میں واقعی گورنمنٹ مارڈل گلز ہے سکول کے سی بھوٹ بھنگنے کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں طلبہ طلبات مٹی سے اٹے فرش اور گندگی سے بھرے کلاس رون میں پڑھنے پر مجبور ہیں کئی کئی گھنٹے بلدی بند رہنے کے وجہ سے نینے طلبہ طلبات گرمی سے بے حال ہو جاتے ہیں اس پر ستم دریفی یہ کہ بچوں کو پینے کے لئے ٹھڑنا پانی تک میوسر نہیں نینے طلبہ طلبات پر زنگ کی کہانی یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ واشف میں پانی اور گراؤنڈز کا ویران ہونا اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ہمارے سکول میں پانی نہیں آتا نہ بجلی آتے جس کی وجہ سے ہم بہت پریشانہ ہیں ہمارے باتروم بھی بہت گندے ہوتے ہیں پانی نہیں آتا جس کی وجہ سے ہمیں پیاس رکھتی ہے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے اور پیاس بہت تیل لگتی ہے پانی بھی نہیں آرہا بہت پریشانی ہوتی ہے سکول کی ڈپٹی ہیڈمیسٹریس مختل نصہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام کو سکول کے مسائل سے بہرہ آگاہ کیا گیا لیکن آج تک کسی نے انہیں حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہم لوگوں نے اوپری سطح تک بھی ہم نے یہ فماش کیا ہے ڈیوہ صاحب سے بھی اور تقریباً ڈیوہ صاحب سے بھی کی ہوئی لیکن انہوں نے ابھی تک اس پر کوئی افعل نہیں کیا دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے نکل جاتی ہیں چنانچہ تعلیم کے میعار کو بہتر بنانے کے لیے دعویوں کے مجھائے امریک دماغ اٹھانا ہوں گے کیمروین رزوان علی کے ساتھ ایمن طاہر سیڈی فوری ٹو